اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار عرقین قومی اسیمری کے جسمانی ریمان کا فیصلہ معتل کر دیا اس عداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی عرقین کا آٹھ دن کا ریمان جاری کیا تھا ریمان کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی درخواستوں پر مزید سماعت کل ہوگی چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اگر ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں تو ملزم جوڈشل ہو جائیں گے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ جسمانی ریمان کا فیصلہ معتل کرنے سے برا تاثر جائے گا جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ کیا برا تاثر جائے گا واضح اوبزرویشن دے چکے ہیں پروڈکشن آرڈر پر پی ٹی آئی کے گرفتار عرقین اسیملی کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا سپیکر آفس میں گرفتار عرقین کے ساتھ بیریسٹر گوہر عمر ایوب حامد رضا بھی موجود دفاقی وزیر قانون اور وفاقی وزیر داخلہ بھی سپیکر آفس پہنچ گئے پی ٹی آئی رقین نے کہا کہ پارلیمنٹ کے حدود سے گرفتار کرنا قلاب ورزی ہے سپیکر نے یقین دہانی کروائے کہ معاملے کی انکوائری کیلئے کمیٹی تشکیل دے دی ہے نو ستمبر کی شب پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا موسیقی ایسیمٹمز آپ ہم لوگ کو دھرا رہے ہیں کہ آپ کو کووڈ ہے سر ابھی ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں ہے میں نے ٹیسٹ نہیں کرایا لیکن مجھے سمٹمز ہیں بہت سیرس سمٹمز ہیں سبھی آپ اپوزیشن سے ہاتھ ملا کے پھر جائیں گے بار سر دمانڈ آرہی ہے میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو جب ہی محروض ہے عویس لغاری صاحب اگر Powers کا concern ہے میمبران کا کہ آپ کو chances ہیں کہ آپ کو کووڈ ہو تو آپ اس کو پلیز چیک کروائیں پھر آپ کو گئے آپ کو گھنے کرونا کی شدید علامات ہیں ارہقین دور رہیں قومی اسیملے میں عویس لغاری کی انکاشاف نے دلچسپ صورتحال پیدا کر دی سپیکر نے کہا ہے کہ آپ چلے جائیں وفاقی وزیر بولے آوازیں آ رہی ہیں کہ عمر عیوب کو جھپی ڈالتے جائیں سپیکر کے کہنے پر ویس لغاری نے ایوان سے جاتے ہوئے آپوڈیشن لیڈر کی طرف مزاق میں ہاتھ بڑھایا تو عمر عیوب نے باہیں پھیلا دیں ایوان میں قہک کہے لگ گئے بانی پی ٹی آئے ایک سو ایک سیویلین ہے ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے درخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی اس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے وزراء کی طرف سے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی ایسا ہے تو فیڈیریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میہ گولیسن اورنگزیب کا سرکاری وکلہ سے مقالمہ سولہ ستمبر تک وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی جسٹس میہ گولیسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں کال آپ ملٹری ٹرائل کو آرڈر لی آئیں پھر کیا ہوگا؟ سپیرین کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل سے مطالق فیصلہ موجود ہے جواب دیں کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے عدالت بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل کے خلاف درخواست پر اعتراضات دور کر دی فیصل واوڑا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت سپیرین کورٹ نے ٹی وی چینلز کی غیر مشروط معافی منظور کرتے ہوئے میڈیا چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ختم کر دی ٹی وی چینلز نے معافی نامہ نشر کرنے کی یقین دھیانی کروا دی وکیل فیصل صدیقی نے کہا ہے کہ روزانہ کا میکنزم بھی یقینی بنایا جائے گا پریس کانفنس میں کی گئی توہین آمیز باتیں بھی دوبارہ نشر نہیں ہونی چاہیئے تھی سپیرین کورٹ نے الیکٹرونک میڈیا چینلز کو جاری کردہ توہین عدالت کے شوک آز نوٹسز واپس لی وزیر آزم شہباز شریف سے رقین قوم اسملی کی ملقات رقین قوم اسملی نے اپنے حلقوں میں جاری منصوبوں کی پیششفت سے آگہ کیا رقین قوم اسملی کا ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر آزم کو خیراج تحسین ملکی ترقی اور عوامی فلح کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں مکمل تعاون کا عیادہ کی گورن کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنے کے علیہمین گنڈاپور سب کو چکمہ دے کر خود گاڑی چلا کر چلے گئے وزیر آلہ کے پی علیہمین گنڈاپور کا موبائل بھی مند تھا وزیر آلہ سی ایم ہاؤس سے نکلے تو ان کے لوگ کہاں تھے وزیر آلہ والا معاملہ فلم کا سین ہو سکتا ہے حقیقت نہیں پی ٹی آئی کی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہے یہ نا اہل نالائق ہیں ڈیلیور نہیں کر سکے تو خود کو سیاسی شہید کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں سب کی رائے کل بدل سکتی ہے کوشش ہوگی کہ مولانا فضل و رحمان ہمارے ساتھ ہوں مشیر اطلاعات کیپی بیریسٹر سیف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہماری زد بن چکی ہے علی امین گنڈاپور کے قیادت میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عملی اقدامات کا آغاز ہو چکا جالی وزراء بڑھ کے نہ مارے جلسہ اور جلوس ہمارا آئینی حق ہے جہاں بھی چاہیں جلسہ اور جلوس کریں گے جالی حکومت سے ملک مقدس پارلیمنٹ کی بے توقیری کا پورا حساب لیا جائے گا صدر این پی خیبر پختونکہ میہ افتخار حسین کا کہنے کہ علی امین گنڈاپور صرف بڑھ کے مارتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ حکومت میں ہوں گے مسائل حل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی نے ہمارے صوبے میں ایک نئی شکل اختیار کی ہے ہمیں دہشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عمد کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے سر ہتیلی پر رکھا قبائلی ازلہ کے ساتھ وعدے کیے گئے لیکن ان کو محروم رکھا گیا متحد نہیں ہوئے تو عمد کی صورتحال خراب ہو جائے گی امریکی عددار کے قتل کی سادش کا الزام آصف رزا مرچنٹ پر فرد جرم آئد امریکی محکمہ انصاف کے مطابق قانون آفس کرنے والے داروں نے کسی بھی حملے سے پہلے سادش کو ناکام بنا دیا آصف مرچنٹ کو جولائے دوزہ چوبیس میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا ایٹرنی جنرل کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کو خطر میں ڈالنے کی ایرانی کوششیں برداشت نہیں کی جائیں گی امریکی شہریوں کے خلاف سادشوں میں ساتھ دینے والوں کا احتساب جاری رکھیں گے سعودی عرب میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور چینی وزیر آزم کے سربراہی میں سعودی چین جوائنٹ کمیٹی کا چوتھا ہے آلہ سطح کا اجلاس گدشتہ روز چینی وزیر آزم اور ولی اہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا سعودی عرب اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے دونوں ممالک کے وفود کی تجارت تاونائی سرمایہ کاری اور دیگر امور پر گفتگو چینی وزیر آزم سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امراض بھی جائیں کوئٹہ میں تھانے میں بند ملزم کو پولیس اہلکار نے گولی مار دی پولیس کے مطابق ملزم توہین مذہب کے الزام میں حوالات میں بند تھا ملزم کو حوالات میں ہلاک کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا رحیم یار خان کے حلقہ این ایک سو اکتر پر پولنگ جاری گورنمنٹ پرائمری سکول تاج پور پولنگ سٹیشن میں دو پولنگ ایجنٹس میں تلق قلامی کچھ دیر تک پولنگ کا عمل معتل رہا پولنگ دوبارہ شروع کروا دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے مخدوم تاہر رشید الدین اور پی ٹی آئے کے حسان مصطفیٰ امیدوار نشست پی ٹی آئے کے ایم این ایم ممتاز مصطفیٰ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی اور چیمپنز ون ڈک اپ آج شروع ہوگا شاداب خان کی ٹیم پانتھرز محمد رزوان کی مارخور کا سامنا کرے گی فیصل آباد سٹیڈیو میں میچ سپہر تین بجے شروع ہوگا ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر براہراست نشر کرے گا موسیقی